اسلام علیکم فرینڈز اور ویلکم ڈو میری چینل ہم بات کرنے جارہے ہیں ڈراما سیریال یہ دل میرا کے بارے میں اس کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ میر فاروق صاحب کہیں گے کہ یہ لڑکا امان اللہ ہماری سوچ سے زیادہ چلاک نکلا ہے اس نے ہم سے ایک نہیں کئی چھوٹ بولے ہیں اور دوسری طرف چونکہ اینہ ابھی تک یقین نہیں کر رہی میر فاروق کی انگیست اپنے شوہر کا یعنی کہ وہ نہیں چاہ رہی کہ امان اللہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہو اور نہ ہی وہ اس چیز کا یقین کر رہی ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے تو اسے امان اللہ کہے گا کہ کبھی بھی قتل اور قاتل چھپتے نہیں چاہے جتنی مرضی کوشش کر رہی جائے اگر تم اپنے باپ کی بیگو نہیں کا ثبوت چاہ رہی ہو تو تمہیں یہاں سے نہیں ملے گا تمہیں دریاء باگ جانا پڑے گا وہی جگہ جہاں پر قتل ہوا تھا امان اللہ کی فیملی کا تو جناب نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ اینہ ابھی جائے گی جانے کے لئے دریاء باگ جائے گی چکہ وہ پہلے بھی جا چکے لیکن اسے اب تک کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ بچپر بھی وہاں پر وہ کتنی بار جا چکی تھی اور کیا کیا کچھ ہوا تھا بچپر بھی اس کے ساتھ تو وہ بات بھی جائے گی وہاں پر اور جاتے ہوئے چکے وہ اپنا فون آف کر دے گی جیسے پہلے کر دیا تھا دریاء باگ جاتے ہوئے امان رولارے اور اس کے والد کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ میری بیٹی کا فون کیوں آف ہے اینہ اور امان جب پہلے دریاء باگ گئے تھے تب امان نے اپنا اور اینہ کا فون آف کر دیا تھا اور اگلی اپیسوڈ ہم دیکھنے والے ہیں کہ اینہ خود ہی فون آف کر دے گی اپنا اور اس کے والد کافی پریشان ہو جائیں گے اور بعد میں جب امان اس کا فون ڈھونڈ رہا ہوگا آف کرنے کے لئے تو وہ اسے کہے گی میرا فون لینا ہے تو یلو لیلو میں نے اسے پہلے ہی آف کر دیا ہے جب میں نہیں چاہتی کہ تم اسے خود سے ڈھونڈو اور اسے آف کرے تم نہیں چاہتے کہ میں کسی کے ساتھ رابطے میں رہوں تو میں خود بھی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کروں گی اب ایک طرف اینہ جو ہے وہ اپنے والد کی بے گناہی کا ثبوت دھونڈ رہی ہے اور دوسری طرف امان اللہ اس کے باپ کو قاتل ثابت کرنے پر دولہ ہوا ہے تو دونوں میں سے کون جیتے گا اور کیا کبھی اینہ یقین کر پائے گی کہ اس کے والد واقعی ایسے ہو سکتے ہیں اور کیا اس پہ اپنی والدہ کی وہ تمام سچائیں سامنے آ پائیں گی کیونکہ اب تک ہمیں بھی نہیں پتا چلا کہ اس کی والدہ کی دیت کیسے ہو لیکن اتنا تو پتا چل رہا ہے کہ اس کی والدہ کی دیت بھی میر فاروق کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی تو کیا آنا امان اللہ کا ساتھ دے گی تینکس پر واشنگ ملتے ہیں نہیں ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ